السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام حاضرین و مومین اپنے مرمومین کے لیے حاضرین مجلس و بالخصوص بانیان مجلس کے مرمومین کے لیے و بالاخص مرموم و مغفور جناب حاجی محمد بشیر صاحب کے لیے سورہ الفاتح بسم اللہ الرحمن 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 اللہ علیہ وسلم من یوم عداوتہم إلى یوم لقاء الله اما بعد فقال امیر المؤمنین علی اغنو ابی طالب علیہ الصلاة والسلام صلی اللہ علیہ وآلیم محمد اہل الدنیا کا راکبہ نے یسارو بہم وہم نیامون درود پڑھئے محمد وآلیم محمد خدا وآلیم تبارک وطا اللہ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ برمائے تمام مؤمنین کی حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد وآلیم اللہ علیہ وآلیم محمد امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کا ایک نورانی قلمہ و جملہ و قول نیج البلاغہ سے حکمت نمبر چونٹ سٹھ آپ کی خدمت میں سرنامائیں کلام قرار دیا ہے اس مجلس ترہیم میں جس میں ایک مومن کی وفات اور ان کے حصال سواب کے لئے اور ان کے اہل خاندام کو تسلیت و تازیت کہنے کے لئے منعقد و برپاہت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس حکیمانہ جملے میں جنیج البلاغہ کے تیسرے حصے میں موجود ہے حکمت نمبر چونٹ سٹھ کے نام سے یا انوان سے ہے اہل الدنیا کا راکبین جس میں حضرت کا فرمان ہے کہ اہل دنیا سوار کی طرح ہیں کسی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سوار ہیں کہیں یوسارو بہم جنہیں سواری لے کر کہیں جا رہی ہے مسلسل وہم نیام لیکن اس سواری کے اوپر سوار اہل دنیا نیند کی حالت میں سوئے ہوئے ہیں اور ایک سواری ان کو لے کر مسلسل آگے بڑھ رہی ہے نیج البلالہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ ہے تین حصے ہیں اس کے پہلا حصہ خطوے ہیں بعض مختصر اور بعض مفصل دوسرا حصہ وہ خطوط ہیں مکتوبات جو علیہ السلام نے اپنے اہد حکومت میں خصوصیت کے ساتھ تحریر فرمائی ہیں جو والی مقرر کیے ہوئے تھے مختلف علاقوں کے کچھ ان کو خطوط لکھے ہیں دوسری لوگوں کو خطوط لکھے ہیں اور تیسرا حصہ نحج البلالہ کا حکم و مختصر جملات کا ہے جس میں ایک ایک سطر کے جملے یا دو دو سطروں کے یا کم و بیش زیادہ یا کم الفاظ کے جملے ہیں مختصر جن کا عنوان ہے حکم یعنی وہ حکمتیں جو انسان کی زندگی کے لیے اصول ہیں زندگی بسر کرنے کے لیے الہی اصول جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انسان گمراہی کا شکار تھے جہالت کا شکار تھے اداوت و دشمنی کا شکار تھے اور ہماکت و صفحت و بےوقوفی کی زندگی گزار رہے تھے اس زلالت اداوت و جہالت سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں اور انبیاء کرام مبعوث فرمائی ہیں اور سب سے عظیم و بڑھ کر کتاب الہی قرآن کریم نازل فرمایا ہے اور نبی خاتم پیمبر آسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو جا کر اس زلالت ممین اور جہالت سے نکالیں تین طریقے قرآن نے ذکر کیے ہیں ایک تلاوت آیات الہی کے ذریعے سے لوگوں کو جہالت سے نکالیں دوسرا تذکیہ و تطہیر کے ذریعے سے لوگوں کو پاک کریں ان آلودگیوں سے ان عادتوں سے ان رسموں سے اس رواج سے جسم غرق ہو کر وہ تباہ ہو رہے ہیں اور تیسری چیز تعلیم کتاب و حکمت ہے وَالَّذِي بَعَصَفِ الْأُمِّيينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِّنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِيمٍ سورہ مبارکہ جمعہ میں حق تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان امیین کی ہدایت کے لیے رسول مبعوس کیے ہیں جو ان لوگوں کے سامنے آ کر آیاتِ الٰہی کی تلاوت کرتے ہیں ان کے نفوس اور زندگیوں کا تذکیہ کرتے ہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں حکمت اردو زبان میں اور ہمارے ملک میں اور معاشرے میں قدیم طریقہ ہے علاج کا بوٹیوں کے ذریعے پھگیوں کے ذریعے یونانی طریقہ علاج جس کو یہاں پنساری طریقہ علاج کہتے ہیں اسے حکمت کہا جاتا ہے قرآن کریم میں اس کام کو علاج کرنے کو حکمت نہیں کہتے قرآن کریم میں حکمت زندگی کے اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیات کے لئے مقرر فرمائی ہیں جنہیں انبیاء کرام نے تبلیغ فرمایا ہے جنہیں آسمانی کتابوں میں وہ بالخصوص قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور اور آئمائی اتحار و آئمائی خدا علیہ السلام نے جن کی تفسیر کی ہے تبلیغ کی ہے لوگوں کو بتایا ہے اور علماء نے جسے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے الہی اصول زندگی کے انہیں حکمت کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ محکم مستحکم اور مضبوط ہیں انہیں کوئی باطل نہیں کر سکتا انہیں کوئی رد نہیں کر سکتا انہیں کوئی جھپلا نہیں سکتا اس لئے یہ محکم و مستحکم اصول ہیں انہیں حکمت اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں ہماکت ہے بے وکوفی کہ کچھ لوگ ہیں ہماکت کے اصولوں کے مطابق اور بے وکوفی کے طور پر زندگی بسر کر دے ہیں اور کچھ لوگ ہیں حکمت کے طے زندگی بسر کر دے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت انبیاء کرام و احمد حدہ و اولیاء الزام کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار دے ہیں اور کچھ اپنے آبائی طور طریقے اور آبائی رسم و رواج اور علاقائی رسم و رواج اور خود ساختہ اصول بنا کر ان کے اوپر زندگی بسر کر دے ہیں یا انسان کے بنائے ہوئے اصول بشر کے بنائے ہوئے اصولوں پر زندگی بسر کر دیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے جو انبیاء کی راہ سے دور ہوگا وہ بے وکوف انسان ہیں جو بھی مسلک ابراہیم راہ ابراہیم روش ابراہیم اور طریقہ انبیاء سے دور ہو کر زندگی گزارے گا یہ بے وکوف انسان ہے یہ صفی انسان ہے یہ احمق انسان ہے انبیانی و آئمانی لوگوں کو حکمت کی طرف دعوت دیئے اور حکمت کے ذریعے دعوت دیئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رسول اللہ کو ادعو الہ سبیل رب کا بالحکمت والموعزت الحسنت وجادلہم باللتی ہیا احسن اے رسول ان لوگوں کو ہدایت کی طرف اللہ کی راہ کی طرف رہنمائی کریں حکمت کے ذریعے رہنمائی کریں اور واز کریں انہیں موعزہ حسنہ اور ان کے ساتھ جدال احسن کریں تاکہ یہ ہدایت پر آجائیں حکمت کے ذریعے لوگوں کو حکمت الہی کی طرف بلائیں یعنی مضبوط مستحکم اور پائیدار زندگی کے اصولوں کی طرف لوگوں کو بلائیں کہ ناپائیدار چیزیں اور ایسی زندگی جس میں الجنے ہیں جس میں مشکلے ہیں جس میں لڑائیاں ہیں جس میں جھگڑے ہیں جس میں عداوتیں ہیں جس میں دشمنیاں ہیں جس میں قدورتیں ہیں فرتیں ہیں جس میں حسد ہیں جس میں بے جار رقابتیں ہیں ان بے وکوفی کی زندگیوں سے ان کو نکال کر ان کو مضبوط زندگی کے اصول اور مضبوط زندگی کی بنیاد آپ ان کو عطا کریں انبیاء اکرام میں سے فردن فردن ہر نبی نے اپنی امت کو اسی انہی اصولوں کی طرف دعوت دی ہے امتوں میں سے بعضوں نے قبول کی دعوت انبیاء آباز نے نہیں کی حضرت نو ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو دین خدا کی طرف بلاتے رہے لیکن لوگ نہیں آئے ایک کشتی بھی نہیں برسکے حضرت نو ان لوگوں سے جنہوں نے ہدایت پائی ہو بلکہ اپنا بیٹا اپنا فرزند اپنے سلب سے پیدا ہوا بیٹا بھی ہدایت اپنی زہمتیں کی اللہ کا پیغام اچھے طریقے سے پہنچایا لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا مانا نہیں اسی طرح آئمہ ہدا نے بھی انبیاء کی مانت نیابت انبیاء میں انبیاء کے نیابت میں آ کر انہوں نے بھی لوگوں کو بتایا کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا جس طرح حضرت نو کے پیغام کو اکثریت نے نہیں سنا بلکہ گھر سے اپنے بیٹے نے بھی نہیں سنا اسی طرح آئمہ ہدا کی باتوں کو بھی بہت ساروں نے نہیں سنا اکثریت نے نہیں سنا اور اس کے بجائے فرعونوں کی باتیں سن لی نمرودوں کی باتیں سن لی جوہلا کی باتیں سن لی مشرقوں کی باتیں سن لی گمرہوں کی باتیں سن لی لیکن حادی جو اللہ کی طرف سے بن کر آئی تھے ہدایت کرنے کے لیے ان کی بات پر کان نہیں دھرتے تھے جب انبیاء ان کو دعوت دیتے تھے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف تم آؤ جواب یہ دیتے تھے جو کچھ ہم نے اپنے آباؤ اجداد سے رسم رواج لیا ہے یہ کافی ہے ہمارے لئے ہمیں انبیاء کی اور اللہ کی ہدایت کی ضرورت نہیں اس طرح کا جاہلانہ جواب انبیاء کو دیتے تھے اور یہی اعمی اطہار کو یہی جواب دیتے تھے نحج البلاغہ خطبے ہیں و خطوط ہیں اور مختصر جملات ہیں امیر المومنین علی 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 سلام کے امت کو رہنماء اصول قرآنی اصول کو وضاحت کر حضرت نے پیش کیا ہے تاکہ ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں بسر کریں ان میں سے ایک جملہ جو انتخاب کیا آپ کی اس مجلس کے لئے نحج البلاغہ کا حکمت میں سے چونٹ سٹھ نمبر جملہ جس کو آپ شاید پہلے سنا ہوگا یا پڑھیں جا کر گھر میں اگر کتاب موجود ہے نحج البلاغہ مضمون اس کا یہ ہے کہ اہل دنیا سوار کی طرح ہیں جو صرف گھوڑے کے اوپر یا اونٹ کے اوپر کوئی شخص سوار ہو اور وہ گھوڑا یا اونٹ مسلسل اپنے سوار کو لے کر جا رہا گھوڑا چل رہا ہے اونٹ چل رہا ہے گاڑی جا رہی ہے لیکن اس کے اوپر یا اس کے اندر بیٹھا ہوا سوار سو رہا ہے اسے خبر نہیں یہ کہا جا رہا ہے وہم نیامون یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس میں حضرت کا فرمانا ہے کہ اناس و نیامون لوگ سب سوئے ہیں اذا ماتو انتبہو جب مرتے ہیں تو جاگتے ہیں موت انسان کو جگانے کے لئے آتی ہے اگرچہ جاگ کر پھر سلا دیتی ہے موت دوبارہ قبر کی زندگی عالم برزخ میں لے جاتی ہے لیکن سابقہ زندگی جو نیند میں گزری ہے اس کے بارے میں موت جگا دیتی ہے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ لوگ سب سوئے غافل ہیں اذا ماتو انتبہو موت ان کو جنجورتی ہے اور موت ان کو جگا دیتی ہے عزیزان اس جملے میں امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ انسان سفر میں ہے اور سوار ہو کر کسی کے دوش پر کسی سواری پر جا رہا ہے امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اس انسان کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ میں مسافر ہوں مقیم نہیں ہوں کوئی بھی دنیا میں مقیم نہیں ہے سب کے سب دنیا میں مسافر ہیں اور جن کو پتہ چاہ لے کہ ہم مسافر ہیں مقیم نہیں ہیں وہ کسی کو یہ نہیں لگتا کہ یہ مسافر ہیں سب کو لگتا ہے کہ یہ مقیم ہیں مسافر اور طرح کا انتظام کرتا ہے اور مقیم اور طرح کا انتظام کرتا ہے یعنی جس کو ہمیشہ رہنا ہو اور یہی رہنا ہو آپ کے گھوں میں آپ کے شہر میں آپ کے گھر میں مسافر آئے ہوں گے مسافر اپنا سامان ساتھ لاتا ہے جوڑے ساتھ لاتا ہے کپڑے ساتھ لاتا ہے اور اس کا سارا مطاع زندگی مسافر کا سفر کے لیے ایک بیگ ایک صندوق اور ایک بستے میں کسی کارٹن میں آ جاتا ہے سما جاتا ہے لیکن مقیم جب اپنا سامان زندگی بناتا ہے تو چھے چھے کنال کے گھر بھی کم پڑ جاتے ہیں اس کا بھی سامان ضرورت ہے جو ایک بیگ میں سما جاتا ہے اس کا بھی سامان زندگی ہے جو کئی کنال کے گھر میں بھی نہیں سما سکتا کیوں اس کے پاس اتنا سامان ہے اس کے پاس اتنا سامان ہے اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے یہیں بھی رہنا ہے میں مقیم ہوں یہاں کا اور اس کے ذہن میں یہ کہ مجھے سفر کرنا ہے مجھے یہاں نہیں رہنا میں مسافر ہوں مسافر ہے انسان پہلی چیز جو انسان خصوصاً اس قسم کی مجلس اور اس قسم کا ماحول جب انسان کسی مومن کے جنازے میں شریک ہوتا ہے کہ میت کا حق اور مومن اور مسلمان کا حق دوسرے مسلمانوں پر یہ ہے کہ اس کے جنازے میں آئیں اس کے کفن و دفن میں حصہ لیں کفن و دفن زندہ رہنے والے مومنوں پر واجب ہے واجب کفائی پیشہ نہیں ہے کوئی کفن دینے کو پیشہ نہ بنائے مکرو پیشوں میں سے ایک یہ ہے مرد نہ لانا مردوں کو دفن کرنا مردوں کو کفن دینا اس کو پیشہ بنا لینا یا مردوں پر تلقین پڑنا مردوں کے ختم پڑنا پیشہ نہ بنائیں اس کو یہ پیشے نہیں ہیں فریضے ہیں فریضوں کو انسان پیشہ نہیں بناتا نہیں آپ کو پالا ہے اب اس کے پیسے دو اسی طرح اولاد کا فریضہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنا خدمت کر کے ان سے پیسے نہیں مانگ سکتے یہ پیشہ نہیں ہے تمہارا ماں باپ کی خدمت کرنا بلکہ فریضہ ہے تمہارا یہ ذمہ داری ہے تمہاری کہ جس طرح انہوں نے تجھے بچپن میں پالا تھا آج بڑھ ہاپے میں تو ان کی خدمت کر کل ان کا فریضہ تھا تو چھوٹا تھا آج تیرا فریضہ ہے وہ بڑے ہیں اور بزرگ ہیں اپنا فریضہ ادا کر یہ پیشہ نہیں ہے لہٰذا نہ ماں باپ معاوضہ مانگے اولاد سے اور نہ اولاد معاوضہ طلب کرے ماں باپ سے فریضے انسان کے جس طرح بہت سری چیزیں فریضہ ہیں اور ذمہ داری ہیں ان کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں اسی طرح میت کو نہلانا فریضہ ہے زندہ مومنین کا سب کے اوپر لازم ہے اگر ایک بھی جا کر میت کو غسل دے دے سب سے یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فریضہ کفائی یا واجب کفائی ہے فرض کفائی ہے اگر ایک شخص بھی میت کو کفن دے دے سب سے ادا ہو جاتا ہے باقی سب کی طرف سے بھی یہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے اگر ایک شخص بھی جنازہ پڑھ دے ایک کافی ایک شخص جنازہ پڑھ دے کے لیے اگرچہ حکمی ہے کہ سارے حاضر ہوں جب کوئی مرہوم ہوتا ہے اس کے جنازے میں اس کی تشعی میں اس کے قبر پر اور اس کے اہل خانہ کو تازیت اور تسلیت کرنے کے لیے حاضر ہوں سارے لیکن ایک آدم بھی انجام دے دے فریضہ فرمایا کہ جو لوگ مردے دفن کرنے کا پیشہ بناتے ہیں یہ ہمیشہ آرزو کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مریں تاکہ یہ دفن کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ معاوضہ ملے مومنین کی موت کی آرزو کرتے ہیں جو میت نیلاتے ہیں جو پیشہ بنایا ہوا ہے یا جو ہمیشہ نگاہ لگی ہوتے ہیں دروازے پر کہ کب کوئی مومن مریض ہوتا ہے تاکہ ہمارے پاس آئے صحت ان کو اتنی اچھی نہیں لگتی پیشہ ور ڈاکٹروں کی میں بات کر رہا ہوں وہ جو خدمت گزار ڈاکٹر ہیں جو عبادت سمجھ کر لوگوں کو علاج معالجہ کرتے ہیں وہ نہ ان کی دعا بیشہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سب کو صحت و سلامت ہی عطا کرے لیکن پیشہ ور ڈاکٹر جس کو مریضوں کی مرض سے کمانا ہے اور اپنا پیٹ پال نہ ہے وہ تو رزانہ آرزو کرتا ہے کہ کب کوئی مریض ہوتا کہ میرے پاس آئے اور خارش ہو تو لوگ خریدیں گے اس کو تو اس نے جا کر دعا کر آئی مسجد میں جا کر مولانا دعا کرے لوگوں کو خارش ہو زیادہ سے زیادہ تاکہ وہ میرے پاس آئیں دکان میں یا میری فیکٹری کا یہ پروڈیکٹ خریدیں تاکہ ان کی خارش دیکھو یہ مکروب آتے ہیں آپ کوئی اور چیز بنو دعا نہ کرو کہ مومن وہ خارش ہو زیادہ تاکہ وہ پھر تیری دکان پر آئیں اور تجھ سے سابن یا شمپو خریدیں یا تیل خریدیں ایسے پیش مکروح ہیں مومن کو دفن کرنا فریضہ ہے مومن کے تشعیم آنا فریضہ ہے مومن کے جنازے میں حاضر ہونا اس کی مجلس میں آنا اس کی قبر پہ جانا یہ فریضہ ہے البتہ عرض کیا کہ سب آئیں تو بہتر ہے لیکن اگر ایک بھی ادا کر دے باقیوں سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے شرعی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے لیکن اخلاقی ذمہ داری باقی رہتی ہے اخلاقی ذمہ داری یہ کہ آپ سب فردن فردن جاؤ اور جا کر اس کی میت کو کندہ دو اس کا تابوت اٹھاؤ اور اس کو جب قبر میں ڈالیں تو اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر مٹی ڈالو بلکہ عدب بتایا گیا ہے کہ جب کوئی مومن فوت ہو جائے اس کو سب دفن کرو اور سب کوشش کرو کہ مٹی اس کے اوپر ڈالو مٹی ڈالنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ بعض اس طرح سے مٹی ڈالتے ہیں بیلچوں کے ذریعے سے یا کئی کے ذریعے سے یا کسی اور یا اس طرح مٹیاں مرور کے مٹی اس کے اوپر نہ یہ مٹی مت ڈالو مٹی ڈالنا کئی طرح ہے جیسے آج کل یا بعض بارے سیاستدان ان کا جملہ عام ہو گیا ہے کہ مٹی پھو ہر جیز کے اوپر مٹی پھو یہ مٹی پھو یا مٹی ڈالو یہ محاورہ بنی گیا ہے یعنی دوا دو دفن کر دو یا مٹی پھینکنا کسی کے طرف توہین کے لیے اس کے اوپر مٹی پھینک دی آپ نے توہین ہے میت کے اوپر مٹی پھینکی جاتی یا مٹی ڈالی جاتی یہ توہین کے لیے نہیں احترام کے لیے احترام کی مٹی ہے یہ ہر جگہ مٹی توہین کے لیے نہیں ہوتی لہذا اس کا عدد یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ایسے مٹھی بھر بھر کے میت کی اوپر یا اس کی قبر میں نہ ڈالو بلکہ احترام کے ساتھ ڈالو احترام کیا ہے کہ مٹی کا دیر ہے تو آپ اپنی ہاتھ کے پچھلے حصے سے اس طرح سے مٹی ڈالو اس طرح سے نہیں ڈالو سیدھے ہاتھ سے مٹی نہیں ڈالو بلکہ دینی عدب یہ ہے کہ اس طرح اپنا ہاتھ رکھ کر پھر اس کو آپ نے دیکھا ہوگا خواتین جب آٹا گوندتی ہیں یا گوندتی تھی کسی زمانے میں آج کل پتہ نہیں گوندتی ہیں جب آٹا گوندتی تھی تو آٹے کو عدب سے ہٹاتی تھی کس طرح سے آٹا ہٹاتی ہے اس طرح الٹے ہاتھ کے ذریعے سے اس طرح چونکہ احترام ہے رزق ہے یہ آٹا اس لئے مٹھی بر بر کے نہیں پھینکتی ادھر بڑے بہت احترام کے ساتھ رزق کا احترام تھا اس لئے بہت آرام سے آٹے کو پیچھے کرتی ہیں یا جب آپ کسان جب مشینے نہیں تھیں ہاتھوں سے گندم کاٹتے تھے اور ہاتھوں سے دانے نکالتے تھے اور بھوسے سے جدا کرتے تھے وہ گندم کے ڈھیر کو اس طرح احترام کے ساتھ رزق کو جدا کرتے تھے اسی طرح یہ احترام ہے میت کی اوپر مٹی ڈالنے کا کہ آپ ہاتھ کی پشت سے آہستہ آہستہ میت کے اوپر مٹی ڈالو کیوں کہا گیا کہ میت کی جنازے میں حاضر ہو میت کی تشعی میں حاضر ہو میت کی قبر پر حاضر ہو میت کی فاتحہ میں حاضر ہو میت کی خاندان کے پاس حاضر ہو ان کو آ کر تازیت اور تسلیت کہو اس کے اندر حکمت ہے حکمت یہ ہے کہ یہ موت کا جو منظر رنما ہوا ہے یہ تمہیں ایک پیغام دے رہا ہے خود جو اس میت سے کچھ سیکھو جا کر ایک آدمی مرا ہے ہزار آدمیوں کو کئی ہزار آدمیوں کو پیغام دے کے جا رہا ہے کیا بتا رہا ہے کہ دیکھو آج میں رخصت ہو رہا ہوں میں بھی آپ کی طرح تھا آپ کے ساتھ رہ 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 تھا متوجہ نہیں تھا غافل تھا لیکن دیکھا کہ آخر رخت سفر باندھ لیا میں نے اب تمہاری باری ہے بعد میں تم نے آنا ہے اس راح پر یعنی میں مسافر تھا مقیم بن کے رہ رہ تھا موت نے آ کر بتا دیا کہ میں مقیم نہیں بلکہ مسافر تھا اس لیے عزیزان میت کے جنازے میں جب انسان آتا ہے تو ایک مسافر کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ جا رہا ہے اور ہمیں بھی یہ خیال لانا چاہیے کہ ہم بھی وہی مسافر ہیں صرف یہ پہلے جا رہا ہے ہم نے بعد میں جانا ہے ہم میت کے جنازے سے جا کر اپنے آپ کو علی علی فرماتے ہیں جب میت اٹھتا ہے تابوت کو کندہ دو تم اور جب تابوت کو کندہ دیتے ہو تو یہ ذہن میں رکھو کہ آج یہ تابوت میں میں نیچے کندہ دے رہا ہوں کل اس کے الٹ ہوگا میں تابوت کے اندر ہوں گا اور دوسرے مومنین اس کو کندہ دے رہے ہوں گے یعنی یہ سفر سب کو در پیش ہے اس مسافر بن کر زندگی بسر کرو انسان کبھی غافل ہو جاتا ہے کہ میں مسافر ہوں اس وقت میں مقیم ہوں ایسے کاروبار شروع کرتا ہے ایسی زندگی شروع کرتا ہے کہ گویا اس نے مرنا ہی نہیں ہے کبھی غفلت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اس کو جگانے کی ضرورت ہے جگانے کے لیے مومنین کے یہی مواقع ہیں جہاں پر جب اور یہ واقعات یہ حادثات ہمارا یہ ساتھی ہمارا یہ رشتدار جب ہم سے بچھڑ جاتا ہے اور خاک کے نیچے جا کر سو جاتا ہے خود سو گیا ہمیں بیدار کر کے گیا ہے اگر ہم اس کے جنازے میں بیدار نہ ہوئے ہم نے رسم پوری کی ہے فریضہ ادا نہیں کیا ہے آپ سفر میں رہے وہ مسافر کہیں جا رہا ہے کہیں اس کا سفر ہے علی علی علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ خدا رحمت کرے اس انسان کو جسے تین سوالوں کا جواب آتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہو جسے تین سوالوں کا جواب آتا ہے عزیزان مومنین بزرگان یہ نکتہ غور سے لیکن اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ ہم انہی کاموں کے لئے پیدا ہوئے تھے جو کر رہے ہیں جو آدمی جو کچھ کر رہا ہے یہ سوچے کہ آیا میں اسی کے لئے بنایا گیا تھا جو میں کر رہا ہوں علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو تین سوالوں سوالوں کے جواب آنے چاہیے ہر ایک کو وہ دنیا میں سروے کریں اور پوچھیں انٹرویو لیں لوگوں سے ایک ایک سے پوچھیں پڑھ لکھوں سے پوچھیں انپڑوں سے پوچھیں عورتوں سے پوچھیں مردوں سے پوچھیں بوڑوں سے پوچھیں جوانوں سے پوچھیں شہریوں سے پوچھیں دہاتیوں سے پوچھیں مسلمانوں سے پوچھیں غیر کو تعجب ہوگا کہ انسانوں کو بہت ساری چیزیں معلوم ہیں ان تین سوالوں کا جواب معلوم نہیں ہے ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کس مقصد کے لئے آئے ہیں کہاں جانے کے لئے آئے ہیں اور اس وقت ہم کہاں ہیں یہ سوالوں کا جواب ہے جو ہم اکثر موت کے وقت جس آیت کو پڑھتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے وَبَشِرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا اَسَابَتُهُمْ مُسِيبَتٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ وہ سابر جو مص directive کے وقت سختی کے وقت دشواری کے وقت آہوہ غیلہ نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الرَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ ان تین سوالوں میں سے دو کا جواب ہے ایک ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں خدا سے خدا کی طرف جا رہے ہیں اللہ سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے ہم خدا سے آئے ہیں وہ خدا کی طرف جا رہے ہیں لیکن عزیزان جس طرح انسان آتا ہے اس طرح لوٹ کر نہیں جاتا آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے بارش کا پانی سادہ سی بات ہے سب کو معلوم ہیں کسانوں کو معلوم ہیں دہکانوں کو معلوم ہیں اور تعلیمی آفتہ لوگوں کو معلوم ہیں عام لوگوں کو معلوم ہیں ہمارے سامنے روزانہ بارشیں برس دیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اگر مدرسوں میں جا کر داخلہ نہیں لیا یونسٹریوں میں نہیں گئے بے شک نہ جاؤ اللہ کی ذات کو سمجھنے کیلئے یہی تمہارے ارد ارد کے کھیت یہ زمینیں یہ فصلیں یہ بارشیں اور یہ موسم کی تبدیلیاں یہ طلوع و غروب کافی ہے کہ خدا کی معرفت تمہیں یہ سب کچھ کرا دیں اگر یہ برستی بارش کو غور کریں ہم بارش کہاں سے آتی ہے کیسے برستی ہے بارش برستی ہے بادلوں سے بادل کہاں سے آتے ہیں بادل پانی کے بخارات نمی جو پانی کے اندر ہوتی ہے یہ نمی اوپر جا کر بادل بن جاتی ہے بخارات جمع ہوتے ہیں پانی کے یہ نمی اکٹھی ہوتی ہے اس آسمان کے اوپر بادل بن جاتے ہیں یہ نمی پانی کی ہوا کے اندر کیسے آتی ہے بخارات کیسے آتے ہیں سمندروں کا پانی جیلوں کا پانی ڈیموں کا پانی دریاؤں کا پانی ان کے اوپر سورج کی گرمی پڑتی ہے اور سورج کی گرمی سے پانی جس طرح آپ چولے پر دیکچہ رکھتے ہیں اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں اور جو پانی اُبلتا ہے گرم ہوتا ہے تو اس سے باپ نکلنا شروع ہوتی ہے باپ کا مطلب یہ ہے کہ پانی ہوا بن کے اڑ کے جا رہا ہے پانی نمی بن کر اڑ کے جا رہا ہے سورج بھی یہی کام کرتا ہے سورج سمندر کے اوپر دوب پھینکتا ہے سمندر کا پانی گرم ہو کر اینن جسر اچولے کے اوپر رکھی ہوئی کیتری دیکچے میں پانی گرم ہوتا ہے اور باپ بن کے اڑتا ہے ہواں کے چلا جاتا ہے اسی طرح سمندروں کا پانی بھی سورج کی گرمی سے باپ بن کر اڑتا ہے ہوا میں چلا جاتا ہے یہ نمی ہوا لے کر بلندی پہ جاتی ہے اوپر ٹیمپریچر کا میں تھنڈک ہے جب اس تھنڈی فضاء پہ پہنچتی ہے یہ نمی بادل کے شکل اختیار کر لیتی ہے اور بادل پھر قطرے بننا جب تھنڈا ہوتا ہے یہ بادل تو قطرے بن کے پھر برسنا شروع ہو جاتا ہے پھر پانی بن کر زمین پہ آتا ہے زمین کا پانی بے نکلتا ہے زمین کے اوپر اور ندیوں میں جاتا ہے نالیوں میں جاتا ہے ندیوں نالیوں سے نہروں میں جاتا ہے اور دریاؤں میں جاتا ہے اور دریاؤں سارے دوبارہ سمندروں میں چلے جاتے ہیں پس پانی جہاں سے آیا تھا وہیں پہنچ گیا ہے لیکن نہ جس طرح سے آیا تھا ویسے پہنچ گیا ہے آیا کسی اور طرح سے تھا پہنچا کسی اور طرح سے ہے سمندر کا پانی کھارا پانی ہوتا ہے یہاں لاہور میں نہیں ہے سمندر لیکن آپ کو پاکستان کے اندر کراچی یا کسی اور جگہ ہوا ہوگا اتفاق سمندر کا پانی چکھنے کا یہ ویسے سنا ہوا ہے کہ سمندر کا پانی کھارا پانی ہوتا ہے سمندر کا پانی نمکن ہوتا ہے پینے کا نہیں ہوتا اگر انسان پی لے بیمار ہو جائے گا مر جائے گا پینے کا پانی نہیں ہے سمندر کا پانی میٹھا پانی جو زمین سے نکلتا ہے چشموں سے نکلتا ہے دریاؤں میں اور نہروں میں یہ میٹھا پانی ہے سمندر کے پانی پہ سورج پڑا دوب پڑی اور سمندر کا پانی کھارا پانی باپ بن کے بادل بنا اور بادل بن کے دوبارہ برسا اور بارش بن کر زمین پر اترا اور زمین پر بے کر دوبارہ سمندر میں گیا ہے دریا کا پانی میٹھا پانی ہے سمندر کا پانی کھارا پانی ہے پس یوں جو ہوتا ہے عزیزان کہ جب سورج کا نور وہ سورج کی گرمی سمندر پہ پڑتی ہے تو وہاں سے باپ نکلتی ہے کھارے پانی سے کھارا پانی ناکس پانی ہے کھارا پانی کامل پانی نہیں ہے لیکن یہ بادل بنتا ہے ہماؤں میں جاتا ہے وہاں سے اترتا ہے پہاڑوں پہ آتا ہے ندیوں میں نالیوں میں گزرتا گزرتا پھر دوبارہ زمین پہ آکے بہ کے دوبارہ سمندر میں جاتا ہے لیکن اب میٹھا پانی ہے سمندر کے پانی سے کھیتی باڑی نہیں ہوتی میٹھے پانی سے کھیتی باڑی ہوتی ہے یہ جتنی سبزیاں یہ جتنے پھل یہ جتنے فروٹ یہ جتنی مٹھائیاں یہ جتنا رزق یہ جتنی غزائیت یہ جتنا نشاستہ یہ جتنی چنے چاول گندم یہ جو کچھ کھا رہے ہو یہ میٹھے پانی کا نتیجہ ہے میٹھا پانی کہاں سے آیا سمندر سے ہی اٹھا لیکن اٹھ کر میٹھا بن کر پھر دوبارہ زمین پہ گر کے میٹھا بن کے پھر جا کے سمندر میں چلا گیا عزیزان اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی جب ہوتی ہے جب نور خدا جلوہ گر ہوتا ہے تو اس وقت انسان دنیا میں آتا ہے کائنات دنیا میں وجود میں آتی ہے اور پھر یہی انسان سفر کرتا ہے بڑا ہوتا ہے پڑتا ہے عبادتیں کرتا ہے اور موت دوبارہ اس کو لوٹا دیتی ہے وہی جہاں سے آیا تھا لیکن جب آیا تھا تو ناقص تھا اب جب کہ جا رہا ہے تو قامل ہو کر جا رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيِّ رَاجِعُونَ ہم سفر میں ہیں خدا سے خدا کی طرف جا رہے ہیں آئے بھی اللہ کی جانب سے ہیں اور جا بھی خدا کی طرف رہے ہیں لیکن ایک چیز اور بیچ میں ہے وہ یہ کہ اس وقت کہاں ہیں ہم آیا اس وقت اسی راہ میں ہیں جیسے آپ بساوقت بچوں کو سکول بھیجتے ہو وہ پھر پیچھے کسی اور کو دھڑاتے ہو کہ دیکھو آیا وہ گھر اور سکول کے درمیان راستے میں ہیں اگر یہ پتہ چاہلے جائے کہ گھر اور سکول کے درمیان جو راستہ ہے اسی پر ہے بچہ ہمیں تسلیح ہو جاتی ہے کہ چونکہ راہ پر ہے اور یہ راہ مقصد تک جا رہا ہے یہ ایک دن ضرور پہنچ جائے گا اگر آپ لاہور سے ملتان جا رہے ہیں اور راستہ آپ نے ملتان والا ہی اختیار کیا ہے آپ ملتان روڈ پر ہی سفر کر رہے ہیں اگرچہ ملتان نہیں پہنچے لیکن یہ اتبینان ضرور ہے کہ پہنچ جائیں گے کیوں کہ آپ ہیں ہی اسی روڈ پر ہیں اسی سفر پر ہیں اسی راہ پر ہیں اور اگر آپ نے ملتان جانا ہے لیکن راستہ کوئی اور اختیار کر لیا آپ نے راستہ فیصل آباد کا راستہ شہو برا کا راستہ کسی اور کا اختیار کر لیا اگرچہ یہ پکا راستہ ہے اگرچہ موٹروے ہے لیکن یہ ملتان کا راستہ نہیں ہے اس لئے کوئی اتمنان نہیں ہے کہ آپ پہنچیں گے بلکہ یقین ہے کہ نہیں پہنچیں گے چونکہ راستہ غلط انتخاب کر لیا آپ نہیں انسان خدا کی جانب سے اور اللہ کی طرف جا رہا ہے لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں اسے یہ معلوم ہونا چاہیے اس وقت کہاں کھڑا ہے آیا اسی راستے میں سبیل خدا پر ہے سرات الہی پر ہے اگر سبیل اللہ پر ہے پھر اتمنان ہے کہ یہ ضرور اللہ تک پہنچ جائے گا لیکن اگر سرات چھوڑ دیا سبیل چھوڑ دیا پھر کوئی زمانت نہیں ہے یہ اللہ تک پہنچے گا اس کو کوئی شیطان اس کو کوئی ڈاکو اس کو کوئی رہزن اغوا کر لے گا اس کو اچک لے گا یہ کسی کا شکار ہو جائے گا یہ کسی کے ہاتھوں اغوا ہو جائے گا جس طرح شیطان نے کہا کہ میں اسی سرات پر اللہ کی راہ پر خیمہ لگا کے کمین لگا کے بیٹھا ہوں اور جو بھی غافل ہوگا میں اس کو اٹھا لوں گا اس راستے سے اور اٹھا کر اس کو لک روڈ پر ڈال دوں گا انٹرچینج پر ڈال دوں گا اور وہ گمان یہ کرے گا کہ میں جا رہا ہوں توجہ کریں آپ ٹرین کا سفر آپ نے کیا ہے اور ٹرین پر عموماً مسافرین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سیٹ بھی ملے اور جی ایک اور چیز بھی ہوتی ہے نا ٹرین میں بارت بھی ملے اور بارت سے بھی زیادہ اچھی چیز کیا ہوتی ہے سلیپر ملے سلیپر سلیپ سے ہے یعنی جہاں پر مومن سو سکے مسافر سو سکے ٹرین کے سفر میں ہمیں سونے کا زیادہ خیال ہوتا ہے چونکہ لمبا سفر ہوتا ہے اور بیٹھنا دشوار ہوتا ہے پورے سفر کے دوران لہٰذا ٹرین کے سفر میں مسافر کی کوشش ہوتی ہے بارت بھی لینا یا سلیپر لو یا بارت لو اور سلیپر بھی اگر ایسی اور تھنڈا سلیپر ہو تو اور ہی مزے ہیں چونکہ اس لاور کے سٹیشن سے بیٹھوں گا اور کراچی جا کر جاگوں گا پورا راستہ بیچ میں سویا رہوں گا خب جب انسان ٹرین کا سفر کر رہا ہوتا ہے سو جاتا ہے بعض اوقات سٹیشن کے اوپر یہ ٹرین کا کانٹا بدل دیتے ہیں چونکہ ٹرین کی پٹڑیاں ڈرائیور ٹرین کا نہیں بدلتا راستہ بلکہ ٹرین کا راستہ کون بدلتا ہے کانٹے والا سٹیشن پہ ہوتا ہے کھڑا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے گیر لگا ہوتا ہے لیور لگا ہوتا ہے اس کو کھینج کے پٹڑیاں جدا کر دیتا ہے یا جدا پٹڑیوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے ادھر جانے والی ٹرین کو انہیں پتہ چلتا ہے کہ مارا راستہ بدل گیا ہے پٹڑی بدل گئی ہے نہ وہ تو جھولے لے رہے ہیں سو رہے ہیں آرام سے جا رہے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ پٹڑی بدل دے گئی ہماری اگر آپ کراچی جانا چاہتے ہیں ایک آدمی کوئٹا جانا چاہتا ہے ایک آدمی کراچی جانا چاہتا ہے اگر یہ کانٹے والا جو لیور کھینجتا ہے یہ روڑی کی سٹیشن پہ جا کر کانٹا غلط بدل دے کراچی کی ٹرین کو کوئٹا کی طرف ڈال دے کوئٹا کی ٹرین کو کراچی کی طرف ڈال دے ٹرین کے اندر بیٹھا ہوا مسافر جو سو رہا ہے آیا اسے پتہ چلے گا میرا راستہ بدل گیا ہے نہ وہ نہیں متوجہ ہوگا وہ تو کہے گا میں ٹھیک جھولے آ رہے ہیں جب تک جھولے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے میں جا رہا ہوں سفر کر رہا ہوں جب یہ اترے گا جا کر کئی سو میل اپنے مقصد سے دور ہو گیا ہوں عزیزان مومنین بزرگان یہی حال ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم ایک زندگی بسر کر رہے ہیں اس زندگی کی ٹرین میں سوار ہو کر سو رہے ہیں اور سوئے ہوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی ٹرین کی کانٹا پٹڑی بدل دے گئی ہے اللہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں نیچے سے پٹڑی بدل گئے جھولے دلیل نہیں ہے کہ آپ صحیح جا رہے ہیں زندگی میں جھولے تو آ رہے ہیں ہمیں لیکن جھولے دلیل نہیں ہے ہم صحیح جا رہے ہیں بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کانٹا بدل دیا ہے آپ پاکستان کو ہی دیکھیں پاکستان بنا تھا ان قابو کے لئے بنا تھا جو آج پاکستان میں ہو رہے ہیں پاکستان کرپشن کے لئے بنا تھا بدنوانی کے لئے بنا تھا رشوت کے لیے بنا تھا ان لوٹ کسوٹ کے لیے بنا تھا اس مارک اٹھائی کے لیے بنا تھا نفرت کے لیے بنا تھا فرقہ واریت کے لیے بنا تھا جگڑوں کے لیے بنا تھا ان فتنوں کے لیے بنا تھا یقیناً ان کاموں کے لیے پاکستان نہیں بنا تھا پاکستان جنہوں نے بنایا اچھے لوگ تھے علامہ اقبال جیسی ہستیوں نے نظریہ پیش کیا قائد عظم جیسی ہستیوں نے اس نظریہ کے مطابق مملکت بنا دی یہ ایک ملک بنا دیا اب ملک کو پٹڑی کی ضرورت تھی اس پٹڑی پہ ڈال دیا پٹڑی کو جانا کدھر تھا مقصد کدھر تھا ایک مسلمان قوم عزت کے ساتھ آسودگی کے ساتھ اتحاد کے ساتھ بیچارے کے ساتھ محبت کے ساتھ آسودگی کے ساتھ جس طرح دوسری دنیا ہے اس طرح یہ بھی زندگی بسر کریں اپنے دین یہ مطابق اور اللہ کی طرف حرکت کریں اور سفر کریں لیکن آپ دیکھیں کہ بیچ میں ایسے آئے یہ حکومتیں جو آپی کے ووٹ سے بنتی ہیں یہ کانٹا ان کے ہاتھ میں ہیں ٹرین جا رہی ہے مملکت جا رہی ہے ملک جا رہا ہے سیاست جا رہی ہے لیکن کانٹا ان کے ہاتھ میں ہیں اب آپ دیکھیں کیسے کانٹا بدل دیتے ہیں ایک کانٹا بدلتا ہے ملک کو ادھر موڑ دیتا ہے دوسرا کانٹا بدلتا ہے ملک کو ادھر موڑ دیتا ہے زیو لاک کانٹا بدلتا ہے ملک کو سارے کو افغانستان بھیج دیتا ہے پرویز مشرف کانٹا بدلتا ہے افغانستان سے سب کو افغانیوں کو بھی ادھر لے آتا ہے ایک پاکستانیوں کو افغان لے جاتا ہے ایک افغانیوں کو بھی پاکستان لے آتا ہے کانٹا بدلنے والے بدل دیتے ہیں ایک ملک کو ادھر لے جاتا ہے دوسرا ملک کو ادھر لے آتا ہے کانٹا بدل دیتے ہیں ہم پاکستان کے اندر جولے کھا رہے ہیں جولے لے رہے ہیں اور جولے جو لے رہے وہ خوش ہے جس طرح پارک میں بچے جاتے ہیں وہاں ایک کھلونا ٹرین ہوتی ہے یا کھلونا جولے ہوتے ہیں بچے اس کے اوپر چلتے ہیں اور چڑھ کے جولتے رہتے ہیں یہ ٹرین جو پارک میں چلتی ہے یہ کہیں بھی نہیں پہنچتی جہاں سے اٹھاتی ہے مسافر وہیں پر آ کر اتار دیتی ہے یہی حال ہمارا اس ملک کے اندر وہ مملکت کے اندر ہے کہ ہماری قومی زندگی ہماری اجتماعی زندگی ہماری سیاسی زندگی ہماری دینی زندگی ہماری سماجی زندگی جس طرف جا رہی ہے اس کا کانٹا کسی اور کے ہاتھ میں ہے اس کا ٹریک کسی اور کے ہاتھ میں ہے پٹڑی کسی اور کے ہاتھ میں ہے وہ بدل دیتے ہیں اور ہم لوگ اس کے اندر سوار ہو کر جولے لے رہے ہیں اور جولوں سے ہی خوش ہیں ہم ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہم کہاں سے ہیں اور کہاں کے لیے من اینہ الہ این رحم اللہ امران خدا رحمت کرے اس انسان کو جو یہ جانتا ہے کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ اس وقت کہاں ہے اگر کوئی ہمارا مومن بھائی مر جاتا ہے کوئی عورت مر جاتی ہے مسلمانوں کے گھر سے مومنین کے گھر سے وہ ہمیں جگانے کے لیے ہیں زندہ اور لوگوں کو جگانے کے لیے ہیں ہم مسافر ہیں لیکن سوئے مسافر جو اپنی سواری پر سو گئے ہیں یہاں پر ایک اور ماجرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اسی حدیث کی تفسیر کے طور پر تشریح کے طور پر ایک مطلب ہے جو بہت سارے علماء نے ذکر کیا ہے لیکن یہ مولانا رومی نے مولانا روم جلال الدین رومی جن کا نام ہے سنا ہو جاں نام آپ نہیں بہت بزرگ شخصیت اللہ معاقبال جن کو اپنا مرشد مانتے ہیں آج سے آٹھ نو سو سال پہلے زندگی گزار کے فوت ہو جو کہ ترکی میں ان کی قبر موجود ہے جلال الدین رومی یا مولانا رومی کے نام سے مشہور ہیں بہت سارا ان کا کلام اردو زبان میں بھی مشہور ہے سنا ہوگا آپ نے بھی کسی کے زبان سے عاشنا ہوگی مولانا رومی سے مولانا رومی کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی تھی کہ وہ مشکل باتیں بھی بڑی آسانی سے مثالوں کے ساتھ بیان کرتے تھے مثالیں سادہ سادہ مثالیں لوگوں کی عام زندگی کی مثالیں دے کر بڑی مشکل باتیں لوگوں کو سمجھا دیتے تھے انہوں نے یہ مثال دی ہے مثال البتہ فرضی مثال ہے ایک افسانہ جو مشہور ہے کہانی اسی کہانی سے انہوں نے مثال ڈھونڈی ہے اپنی وہ کہانی جو آپ بھی جانتے ہیں عمومن نقل بھی کرتے رہتے ہیں سناتے بھی رہتے ہیں ایک دوسرے کو لیلہ و مجنو کی کہانی لیلہ و مجنو لیلہ مجنو تو سنا ہوا ہے سابنے دین کی کوئی بات سنی ہو یا نہ سنی ہو لیکن لیلہ مجنو سابن کو یاد ہوتا ہے شیعہ سنی سابن کو اذبر ہے حفظ ہے لیلہ مجنو کا واقعہ خب لیلہ عورت ہے مجنو اس کا عاشق ہے چاہتا ہے اس کو لیلہ کسی اور شہر میں رہتی ہے مجنو کسی اور شہر میں رہتا ہے یہ قصہ ہے جو ملہ رومی نے بیان کیا مثال ہے مثال مثال کو میں اکثر مثال کی مثال یہ دی ہے کہ آپ نے ایک تو چائے بناتے ہیں نا ہم گھروں میں جو قدیم نظام ہے ہمارا کہ پانی ڈالتے ہیں اس میں پتی ڈالتے ہیں پتی کو کارتے ہیں اُبالتے ہیں اس کے اندر دودھ ڈالتے ہیں پھر وہ چائے پی لیتے ہیں ایک چائے بنانے کا آج کل جدید طریقہ یہ ہے کہ چائے کی پڑیاں بنا دی گئی ہیں ٹی بیگ داگہ بندہ ہوتا ہے ان کے اندر اور آپ کپ میں ڈالتے ہیں اور تھوڑی دیر اس کو ڈھبکیاں دے کہ پھر پتی نکال لیتے ہیں اور چائے بن جاتی ہے رنگ ہو جاتا ہے اور آپ پی لیتے ہیں پی ہوگی ایسی چائے آپ نے آسان چائے جن کو چائے بنانا نہیں آتی یہ ان کے لیے طریقہ وضع کیا گیا ہے کہ چائے کو پڑیوں میں لپیٹ کے اور ٹی بیگ بنا کر دے دیتے ہیں یہ چائے جو ٹی بیگ ہوتی ہے یہ ڈالتے ہیں پہلے کپ کے اندر جب رنگ بن جاتا ہے تو پھر اس کو نکال لیتے ہیں مثال اسی طرح ہوتی ہے مثال کسی مطلب کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے اسی چائے کی پڑیاں کی طرح جب رنگ بن جاتا ہے تو پھر اس کو نکال دینی ہے آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے جو مثال آپ کو دوں گا آپ جو سمجھو کہ ٹی بیگ آپ ڈال رہے ہیں جب رنگ چڑے گا تو پھر نکال دیں گے یہ نہیں کہ مثال بھی مجلس کے آخر تک اسی میں ڈوبے رہو مثال میں ہی ڈوبے رہو مثال یہ ہے کہ لیلہ و مجنو لیلہ عورت ہے مجنو مرد ہے یہ مجنو چاہتا ہے اس لیلہ سے شادی کرے لیکن لیلہ بہت دور کسی اور شہر میں مجنو کسی اور شہر میں مجنو نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں لیلہ کے شہر میں اسے ملوں جا کر یا اس کے گانوالوں سے ملوں مجنو کے پاس اوٹنی تھی اوٹنی کا چھوٹا سا بچہ ہے مجنو نے اوٹنی کے اوپر پالان ڈالا اور محمل رکھا تاکہ میں اوٹنی پر سوار ہو کر لیلہ کے گھر جاؤں سسرال تیار ہوا اور اوٹنی کا بچہ اس نے ساتھ نہیں لیا چونکہ چھوٹا تھا بچہ آہستہ چلتا ہے اور اگر یہ بچہ بھی اوٹنی کا ساتھ لے جائے تو اوٹنی آہستہ چلے گی مجنو کو اوٹنی کو تیز چلانا تھا دوڑنا تھا لہٰذا اس نے اوٹنی کا بچہ گھر میں باندھا اپنی اوٹنی کو لادہ اوٹنی کے اوپر پالان ڈالا اور لے کر اس کو لیلہ کے شہر کی طرف چل نکلا اب مجنو چاہ رہا ہے کہ لیلہ کے پاس جائے اس سسرال میں جائے اور اوٹنی کو دوڑا رہا ہے اپنے محبوب کے شہر کی طرف اوٹنی کو پتہ ہے چونکہ اوٹ بہت سمجھدار جانوار ہے اوٹنی کو پتہ ہے کہ ابھی مجنو جاگ رہا ہے اوپر بیٹھا ہوا ہے لیکن جاگ رہا ہے اس کے نکیل پکڑنے سے مہار پکڑنے سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ ابھی جاگ رہا ہے گوڑا اور اوٹ بہت سمجھدار سواری ہے گوڑے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اوپر سوار سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے اگر گوڑے کو پتہ چل جائے سوار سو رہا ہے وہ چرنا شروع کر دیتا ہے وہ سفر تیک کرنا چھوڑ دیتا ہے اوٹنی کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اوپر بیٹھا ہوا سوار سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے جو ہی اوٹنی کو پتہ چلا کئی کلومیٹر کئی میل اٹھنی چلی مجنو کو نید آگئی نید آئی وہ سو گیا اٹھنی جو ہی محسوس کیا اس نے مجنو سو گیا ہے اٹھنی نے اپنا راستہ بدلہ یوٹر لیا اور سیدھی اپنے بچے کے پاس واپس چونکہ اٹھنی کا بچہ گھر میں تھا جب گھر میں پہنچی آ کر رک گئی جو ہی اٹھنی رکی مجنو جا گیا جا کے اس نے سمجھا میں لیلہ کے گھر پہنچ گیا ہوں جو آنکھ کھلی تو دیکھا کے تو اپنے گھر میں ہوئے خب اسے سمجھ آ گئی بات کہ غلطی کہاں ہوئی ہے غلطی یہ ہوئی ہے کہ اٹھنی کا محبوب اس کا بچہ ہے اٹھنی اپنے بچے کی طرف جا رہی ہے مجھے اپنی لیلہ کی طرف جانا ہے اٹھنی کی لیلہ کہی اور ہے میری لیلہ کہی اور ہے اور میں اٹھنی پر بیٹھا جب تک تو میں جاگتا رہا اٹھنی ادھر جا رہی تھی جدر مجھے جانا تھا سوار نے جانا تھا اور جو اٹھنی نے احساس کیا کہ مجنو سو گیا ہے تو اٹھنی نے اپنا سفر رخ بدل دیا راستہ بدل دیا اپنے بچے کے پاس آگئی مجنو کو لے کر مجنو نے اب کہا کہ اب نہیں سوں گا اب اوشیاری کے ساتھ جاگتا رہوں گا آخری نکتے تک شہر تک دوبارہ اس نے اٹھنی کو ایڑ لگائی پھر دوڑایا اٹھنی کو اور پھر کافی سفر تیہ کرنے کے بعد مجنو کو دوبارہ نید آگئی پھر اس کی آنکھ لگ گئی اور پھر اٹھنی نے محسوس کیا کہ مجنو سو گیا ہے اور اٹھنی نے چپکے سے راستہ تبدیل کیا دوڑتی ہوئی دوبارہ اپنے بچے کے پاس آئی اٹھنی رکی مجنو نے سمجھا مقصد پہ پہنچایا ہو جو ہی آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ مجنو مقصد سے دور ہو گیا ہے اٹھنی مقصد پہ پہنچایا یہ مثال ہے یہ چائی کی پڑیا تھی رنگ بن گیا ہے اب اس کو باہر نکالو رنگ کیا بنا ہے مطلب واضح ہو گیا ہے اٹھنی اور مجنو کس چیز کا نام ہے مجنو انسان کا نفس اور انسان کی روح ہے اور اٹھنی انسان کا جسم ہے آپ روح بھی ہے اور جسم بھی ہے یہ روح خدا نے جسم میں ڈالی ہے یہ جسم کے اوپر سوار کی ہے جسم کا کام سواری دینا ہے جس طرح گوڑا ہے جس طرح اٹھنی ہے اور اس کے اوپر نفس انسان روح انسان کو سوار کر دیا ہے تاکہ یہ روح اپنے مقصد تک پہنچے روح کا مقصد کیا ہے اللہ تک پہنچنا روح کا مقصد ہے جسم کا کیا مقصد ہے جسم کا مقصد وہ نہیں ہے جہاں روح لے جانا ہے جسم کا مقصد لذت جسم کا مقصد عیش جسم کا مقصد شہوت جسم کا مقصد پیٹ بھرنا جسم کا مقصد آرام کرنا جسم کا مقصد آسائش کرنا جسم کا مقصد یہ دنیاوی لذتیں اٹھانا ہے جسم کی اٹھنی بچہ کے ہی اور ہے روح کا مقصد کے ہی اور ہے اب اس روح کو اس جسم پر سوار کر دیا گیا ہے جب تک روح و فطرت جاگتی رہے گی انسان کا جسم مقصد روح کی طرف چلتا رہے گا لیکن جو ہی روح غفلت کرتی ہے جسم روح کو لے کر اپنی مقصد کی طرف آ جاتا ہے جسم کا مقصد کیا ہے دسترخان جسم کا مقصد کیا ہے دیگیں جسم کا مقصد کیا ہے چنے و چاول و غلہ جسم کا مقصد کیا ہے لذت شہوت یہ سارے جسم کے مقاصد ہیں فطرت و روح کے یہ مقاصد نہیں ہیں لہٰذا انسان کا رقب انسان سوار کی طرح ہے اور یہ سوار سویا ہوا ہے اور سوئے سوار کو سواری کبھی بھی مقصد تک نہیں پہنچاتی ایک جانور جو بہت بدنام ہے وہ گدہ ہے سب سے زیادہ خدمت انسان کی یہ کرتا ہے اور انسان سب سے زیادہ توہین اس کی کرتا ہے محاورے بھی اسی کی بناتا ہے ڈنڈے بھی اسی کو مارتا ہے ضرب المصل بھی اسی کی بناتا ہے ہر بدترین سلوک اس کے ساتھ کرتا ہے جبکہ یہ سب سے زیادہ خدمت انسان کی کرتا ہے گوڑا سب سے کم خدمت انسان کی کرتا ہے زیادہ انسان سے خدمت لیتا ہے آپ بینس ہی کو دیکھ لیں جس کی خدمت آپ کرتے ہیں بینس آپ کو زیادہ کھلاتی ہے یا آپ بینس کو زیادہ کھلاتے ہیں روزانہ تول لیں آپ بینس کو آپ کتنا دیتے ہیں بینس آپ کو کتنا دیتی ہے یقیناً آپ بینس کو زیادہ دیتے ہیں یہ مخدومہ ہے آپ کی لوگ بینس کے خادم ہیں اور بینس مخدومہ ہیں مخدوم اس کو کہتے ہیں جس کی خدمت کی جائے خب انسان خادم ہے بحث مخدوم میں خدمت کرتے ہیں آخر میں وہ جس طرح ہر مخدوم خادم کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے نا جنہوں نے گروں میں خادم رکھے ہوئے ہیں اور یہ خدام ان کے روزانہ کام کرتے ہیں آخر میں پیر صاحب خادم کو بھی کوئی چیز کھلا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی پیر صاحب کے ساتھ ان کا مرید بھی جا رہا تھا خادم خدمت کرنے والا پیر صاحب چندے کھا رہے تھے اور خادم بچارہ صرف پیر صاحب کے جبڑے دیکھ رہا تھا ہلتے کیسے ہی کھاتے ہوئے اور موہ سے رال ٹپکا رہا تھا کہ کوئی مجھے بھی دے دیں لیکن ظاہر ہے انہوں نے مرید کو نہیں دیا چلتے چلتے ایک چندہ گر گیا نیچے تو پیر صاحب نے اس کو اشارہ کیا کہ یہ اٹھا لو مرید جبٹا اور اس نے وہ چندہ اٹھا لیا اب وہ منتظر تھا کہ پیر صاحب کہیں گے مجھے دو لیکن پیر صاحب بڑے سخی تھے انہوں نے کہا یہ تم خود کھا لو مرید نے کھا لیا تو انہوں نے کہا کہ پیروں کے ساتھ رہنے کے یہی فائدے ہوتے ہیں یعنی ایک چندہ جو گر جائے وہ تمہارا ہے کبھی کبھی مخدوم گرا ہوا چندہ خادم کو دے دیتے ہیں دے دیتے ہیں نی خدمت گزار گونے بھئی تم اتنی ہماری خدمت کرتے ہو یہ لو ایک چیز آج باسی روٹی تم بھی لے جاؤ تازہ سالن روز تم ہمیں بنا کے دیتے ہو اب یہ بچا ہوا سالن ہے یہ تم لے جاؤ اپنے گھر میں یہ مخدوم کی طرف سے خادم کے ملتا ہے خوبی اسی طرح سے ہم جانواروں کی خدمت کرتے ہیں جانوار بھی تھوڑا بہت ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں تمہارا اتنا خیال رکھتے ہو تم ہمارا خوبیلو تھوڑا سا دودھ تم لے لو کمی رہ گئی یہ گوبر سے پوری کر دیتی ہے البتہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اچھے حلال جانوار کی خدمت کرتے ہیں بعض تو ایسے ہیں جو کتوں کے خادم بنے ہوئے کتے پالے ہوئے ہیں کتہ مخدوم ہے اور انسان اس کا خادم ہے دیکھاؤں گا آپ نے کتوں کے خدمت گزار کتے کے خدمت گزار ظاہر ہے جو کتے کا خدمت گزار ہے کتہ بھی کہتا ہوگا کہ تجھے بھی میری طرح بنا دیتے تو بہتر تھا تو انسان ہے اشرف المخلوقات میں کتہ ہوں اور تو میری خدمت کر رہا ہے کتہ بنایا گیا انسان کی حفاظت کے لیے یا انسان کی خدمت کے لیے لیکن جب انسان پست ہو جاتا ہے گھٹیا ہو جاتا ہے تو وہ کتوں کی خدمت کرتا ہے ایک جانوار جس کے زیادہ خیال رکھنا چاہیے گدہ ہے چونکہ خدمت سب سے زیادہ انسان کی کرتا ہے لیکن اس کی توہین بہت زیادہ ہوتی ہے یہ بے وکوف ہے ہماکت کا سمبل ہے کسی کو کہنا ہوگی بہت بے وکوف وہ کہتے ہیں فلاں بڑا گدہ ہے یہ تو گدہ ہے بلکل یہ نہیں بے وکوف ہے پاگل ہے یہ گدے کے اوپر بھی اگر کوئی بیٹھ کے سو جائے یہ بے وکوف جانوار بھی اس سوار کو مقصد کی طرف لے کر نہیں جاتا ہے یہ کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے گدے کا جی دن موڑ آئے چلا جاتا ہے یہ بھی لے کر نہیں جاتا عزیزہ جو سوار سو گیا وہ یقین جان لے کہ سواری اس کو اس کے مقصد تک لے کر نہیں جائے گی امیر الممنین فرماتے ہیں کہ الانسان انسان سوار ہیں اور یہ سوار سوئے ہیں اور سوئے سوار یقیناً اپنے مقصد تک نہیں پہنچے گے کس پر سوار ہیں بعض خواہشات کے اوپر سوار ہیں بعض ہوا و حوص پر سوار ہیں بعض مفادات پر سوار ہیں بعض دنیا پر سوار ہیں اہل الدنیا کا رقب اہل الدنیا سارے سوار ہیں اور سوئے جا رہے ہیں ان کو جگانی کی ضرورت ہے انبیاء آئے جگانی کے لیے تنبیہ کے لیے اٹھانی کے لیے بیدار کرنے کے لیے جنجوڑنے کے لیے ایوہ ناس جگو اٹھو جس طرح اللہ ماں اقبال نہیں جگایا اپنی ملت کو جگایا سوئے ملت اور اس کے اوپر سواری لے رہا ہے انگریز ان کو جگایا اللہ ماں اقبال لیے کہ تم سواری نہیں ہو سوار ہو جاک کے سفر کرو دوسروں کے غلام مت بنو لیکن ہم نے آواز نہیں سنی بانگ درا اللہ ماں اقبال کی کتاب کا نام ہے بانگ درا بانگ درا اس آواز کو کہتے ہیں جو سوئے کافلے کو جگانے کے لیے لگائی جاتی ہے بانگ آزان یا بانگ ایک ہی چیز ہے آزان یعنی اعلان بانگ ایسی بلند آواز جو سوئے ہوئے کو جگا دے سوئے ہوئے کو جگا دے بانگ کے درا یعنی کافلے سوئے ہوئے کافلے کو وہ ندا آواز جو جگا رہی ہے انسان کو ایک اور فارسی شاعر ہیں حافظ شرازی نام سنا ہوگا انہوں نے ایک خوبصورت شعر انہوں نے بھی اسی مضمون کا اسی حدیث کا گویا ترجمہ ہے حافظ شرازی کا شعر ان کا یہ شعر ہے کہ مرا در منزل جانن چے امنی ایش چون ہر دم مرا در منزل جانن چے امنی ایش چون ہر دم جرس فریاد میدارد بربندید محملہا وہ شاید بہت خوبصورت اقبال سے بھی زیادہ خوبصورت ان کا شعر ہے وہ یہ ہے کہ میں یہاں پر منزل جانن اس دنیا میں میرا کیا دل لگے میں کیسے دل لگا ہوں مرا دل منزل جانن چے امن ایش یہ ایش جو ہے یہ امن جو ہے یہ آرام مجھے اس کی کوئی لذت محسوس نہیں ہو رہی کیوں لذت نہیں اٹھا رہا اس لئے کہ مسلسل گھنٹی باج رہی ہے جرس گھنٹی مسلسل باج رہی ہے کہ اے مسافر اٹھ کاروان جانے والا ہے رخت سفر باند جرس فریاد میدارد بربندید محملہ اپنا سامان باندھو کہ تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے تمہارا وقت کامل ہو گیا ہے اٹھو اور تیاری کے ساتھ جاؤ اس لئے روایات میں ہے کہ بنو آدم کو ہر چیز سے پہلے موت کے لئے تیار رہنا چاہئے یعنی ہمیشہ رخت سفر باندھ کے سو رخت سفر تیار کرو عزیزان موت جس سے ہم بہت ڈرتے ہیں سب سے زیادہ خوفناک چیز انسان کے لئے مسلمان کے لئے مومن کے لئے موت ہے موت سے بہت ڈرتے ہیں ہم اس لئے ڈرتے ہیں چونکہ موت کی حقیقت معلوم نہیں ہے بچے بھی ان چیزوں سے بہت ڈرتے ہیں جن کی حقیقت انہیں معلوم نہیں جس طرح اندیرے سے بہت ڈرتے ہیں اب اندیرے کے بجائے انسان کو روشنی سے ڈرنا چاہئے اندیرے میں تو محفوظ ہیں آپ اندیرے میں جیسے آپ کو کچھ نہیں نظر آرہا آپ کے دشمن کو بھی کچھ بھی نظر نہیں آرہا ہم روشنی سے نہیں ڈرتے یا جس طرح میت سے بہت ڈرتے ہیں جب یہ زندہ تھا اس کے پاس خنجر تھا اس کے پاس پسٹول تھا اس وقت اس سے اتنا نہیں ڈرتے تھے اب بچارہ مر گئے سانس بھی نہیں لے سکتا اگر ہمیں کہا جائے اکیلے کمرے میں اس کمرے میں تھوڑی دیر پانچ منٹ میت کے پاس بیٹھو بھاگ جاتے ہیں یہ بہت خطرناک ہے ابھی کہ میرا گلہ نہ دھبا دے اب تو بے خطر ہو گیا ہے پہلے خطرناک تھا جب زندہ تھا خطرناک تھا مر کے بے خطر ہو گیا ہے لیکن بچپن سے یہ خوف ہمارے ذہن میں ڈالا گیا ہے قبرستان خطرناک ہوتے ہیں وہاں بوت ہوتے ہیں چڑیلے ہوتی ہیں وہاں فلان جنات ہوتے ہیں یہ خودساختہ خوف ہیں یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں اگرچہ بہت ساروں نے شاید اس گوہ میں بھی چڑیل دیکھی ہوگی لیکن یہی جو آپ نے دیکھی ہے یہ موجود نہیں ہے اس کا کہیں بھی وجود نہیں ہے بوت چڑے چڑیلے اور فلان یہ نہیں ہے جنات ہے لیکن ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اپنا زندگی ہے الگ زندگی ہے انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اکثر یہ بیماریاں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جن ہو گئے ہیں یہ بیماریاں ہیں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے نہ کہ جن بابا کے پاس جن بابا کے پاس لے جاتے ہیں وہ جن نکلے یا نہ نکلے انسان کے پیسے ضرور نکل جاتے ہیں دمخم نکل جاتا ہے انسان کا یہ غریب آبادیوں میں یا کم پڑے لکھے لوگوں میں جنات زیادہ ہیں میں بارہ کہاں ہیں کہ انسان کو کچھ بھی ہو جائے کہتے ہیں جن ہو گیا ہے اب اگر جنوں کے یہاں جائیں انہیں بھی تو کچھ نکچ تو ہوتا ہی ہوگا جن بیمار بھی ہوتا ہوگا جن کو زکام بھی لگتا ہوگا جن کو بخار بھی ہوتا ہوگا جن کو کھانسی بھی ہوتی ہوگی جنوں میں جھگڑے بھی ہوتی ہوگی جن بھی بلاخر معمول کی زندگی گزارتے ہیں تو جنوں کو کوئی پریشانی ہوتی ہوگی ان سے پوچھتے ہوگی ایک چیز ہے چڑے لیں افسانہ ہیں خیالات ہیں چڑے لیں کہیں موجود نہیں ہے بچوں ہوں نہ ڈرائیں نہ خود ڈریں قبرستان میں کوئی خوف و خراس نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا سب سے پر امن جگہ قبرستان ہے کیونکہ مردے ہیں وہاں پر سب سے خطرناک زندوں کی آبادی ہے خصوصاً پاکستان جیسا ملک معلوم نہیں کہاں سے بلوائی نکل آئیں کہاں سے آگ لگا دیں کہاں سے فائرنگ شروع ہو جائے کہاں سے قتل و غارت شروع ہو جائے اگر ڈرنا ہے سب سے زیادہ تو پاکستان میں ڈرو زندہ لوگوں سے ڈرو مردوں سے ڈرنے کی ضرورت یہ بے جا خوف ہے جو ہمارے ذہن میں بٹا دیا گیا ہے عزیزہ موت کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں موت کس چیز کا نام ہے قرآن کریم کا فرمان ہے رسول اللہ کا فرمان ہے آئمہ ہدا کا فرمان ہے کہ موت تعلق کے کاتنے کا نام ہے موت سے نہ ڈریں موت پسند کریں موت کو رغبت ظاہر کریں موت کی طرف موت سے نہ ڈریں آپ موت کی حقیقت کو سمجھیں موت بڑی دلچسپ کو شیرین ہو جائے گی کربلا کے شہدہ میں سے ایک امام حسن مجتبا علیہ السلام کے فرزان چھوٹے فرزان حضرت قاسم ابن حسن تھے جن کی عمر تیرہ سال تھی اب ان کے بارے میں بھی اہل ممبر نے بہت سارے باتیں خود سے بنا لی ہیں تیرہ سال کے بچے تھے ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے نہ بالغ تھے تیرہ سال کی عمر میں ابھی تیرہ سال کے بچے آپ کے ہیں کتنے ہوتا ہے تیرہ سال کا بچہ میٹرک میں بھی ابھی نہیں ہوتا تیرہ سال کا بچہ میرے خیل میں آٹھویں کلاس میں ہوتا ہے ساتویں نہیں ہوتا ہے ساتویں کلاس کا بچہ تیرہ سال کا ہے خب ساتویں کلاس کا بچہ ابھی نہ داڑی ہے نہ موچ ہے بلکہ ابھی نہ بالے بچہ لڑکمن میں ہوتا ہے اس عمر میں جنابِ قاسم ابن حسن کربلا میں جب سید شہدہ علیہ السلام نے انصار کو اپنے انصار کو بشارت دی کہ کل تم سب شہید ہو جاؤ گے آشور کے دن اسی جگہ سے جنابِ قاسم کی آواز آئی کہ آپ نے تمام شہیدوں کا تذکرہ کر دیا ہے میرا نام نہیں لیا کیا میں شہید نہیں ہوں گا میں شہادت کے قابل نہیں ہوں امام حسین علیہ السلام نے بلایا اپنے بھتیجے کو گلے لگایا اور کہا کہ آپ میرے بھائیا امام حسن کی نشانی ہوں اور آپ موت کی تمنہ کر رہے ہو بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ موت کیسے لگتی ہے پتہ ہے ذائقہ موت کا جس کی تمنہ کر رہے ہو کہ میں بھی شہید ہو جاؤں آپ کو پتہ ہے موت کیا ہوتی ہے اب توجہ کریں تیرہ سال کا بچہ جواب دے رہا ہے اہلِ بیت کے خاندان کا آلِ رسول میں سے جواب دے رہا ہے احلا من الاصل چچا جان موت شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور یہی امیر المعمرین علیہ السلام نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میرا ایسا اناڑی لوگوں سے پالا پڑا ہے نادان و بےوقوف قوم سے جو میرے کسی کام کو سمجھتے نہیں ہیں اور ایسا ہی تھا بعض وقت امیر المعمرین علیہ السلام جنگ نہیں کرتے تھے کہتے تھے جنگ نہیں کرنی لوگ کہتے تھے دڑتے ہیں یہ جنگ سے دڑتے ہیں اور بعض وقت امیر المعمرین کہتے تھے وہ تو جنگ کریں وہ یہ کہتے تھے ان کو حکومت کا شوق ہے اقتدار کا شوق ہے قیادت کا شوق ہے ان کو امیر المعمرین فرماتے ہیں جب میں بولتا ہوں تو کہتے ہیں اقتدار کا شوق ہے جب چھپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں ڈرتا ہے یہ امیر المعمرین فرماتے ہیں کہ انہیں معلوم ہیں کہ میں موت سے کبھی بھی نہیں ڈرتا بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے کہیں زیادہ رغبت رکھتا ہے موت کے ساتھ اس بچے کی نسبت جو اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ رغبت رکھتا ہے کوئی بچہ ہے جس کو ماں کا دودھ اچھا نہ لگتا ہو ہر بچہ ماں کا دودھ پسند کرتا ہے امیر المعمرین فرماتے ہیں میں اس طرح موت کا عاشق ہوں میں اس طرح موت کا تمنائی ہوں کیوں؟ کیونکہ حقیقت موت کو سمجھتے ہیں موت تعلق کاٹنے کا نام ہے دنیا سے تعلق کاٹنا ہمیں اپنی پیدائش یاد نہیں ہے لیکن اپنی اولاد کی یاد ہے اکثر بزرگ ہیں یہاں پر ساہبان اولاد ہیں آپ کو اپنی اولاد کی پیدائش یاد ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ ماں کے پیٹ سے جڑا ہوا ہوتا ہے ناف کے ذریعے سے جو دنیا میں آتا ہے ولادت ہوتی ہے تو دائیہ یا ڈاکٹر یا نرس سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کی ناف کاٹتے ہیں یعنی وہ رگ کاٹ دیتے ہیں جس سے وہ پہلی دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے ماں کے رحم ماں کے پیٹ کے ساتھ جس رگ کے ذریعے سے جڑا ہوا ہے اس رگ کو کاٹتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں اس عالم میں یہ تیری حیات کا ذریعہ تھا لیکن اس عالم میں یہ رگ کٹ جانی چاہیے اگر اس عالم میں آنے کے بعد وہ رگ باقی رہی تو یا ماں مار جائے گی یا بچہ مار جائے گی یا دونوں مار جائیں گے لہذا فوراں ناف کاٹتے ہیں حضرت ازرائیل کیا کرتے ہیں؟ ملک الموت ملک الموت بھی وہی کام کرتے ہیں جو نرس کرتی ہے بچے کے ساتھ ازرائیل گلہ نہیں دھباتے ہلاک نہیں کرتے یہ غلط فہمی ہے ہماری ازرائیل سے بہت ڈرتے ہیں ہم ڈراتے ہیں دوسری کو ازرائیل کے نام سے ازرائیل گلہ نہیں دھباتے پھانسی نہیں دیتے فائرنگ نہیں کرتے آکر آپ پر بم دماغا خودکش بم دماغا نہیں کرتے آپ کے پرخچے نہیں اڑاتے عزیزان ازرائیل کیا کام کرتے ہیں؟ جو نرس کرتی ہے نرس جب ناف کٹتی ہے تو ماں کو پریشان ہونے چاہیے بچے کو پریشان ہونے چاہیے بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ناف کٹے گی تو بچہ زندہ رہے گا اسی طرح سے ازرائیل یہی کام کرتے ہیں خدا نے حضرت ازرائیل کو پیدا کیا بنایا اس لیے کہ یہ دنیا دار اہل دنیا دنیا کے ساتھ اپنی ناف باندھ لیتے ہیں دنیا کے ساتھ اپنی رگ باندھ لیتے ہیں دنیا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لیتے ہیں دنیا کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں ازرائیل کو بھیجا تاکہ ان کی ناف کٹتے ہیں اور یہ تعلق جب کٹتا ہے موت واقع ہو جاتی اس میں پریشانی کی کیا بات ہے اس میں رونی کی کیا بات ہے اس میں وویلہ کی کیا بات ہے البتہ ہمیں رونا اس لیے آتا ہے کہ وہ بچھڑ گیا ہم سے بچھڑنے میں دکھ ہوتا ہے لیکن موت موت انسان کے کمال تک لے کے جاتی ہے بشرت ہے کہ اس کو پتہ ہو اس لیے باتوں کی موت سخت ہے چونکہ وہ اتنی گہری ناف انہوں نے جوڑی ہوئی ہے دنیا کے ساتھ کہ جب جبریل اس کو زبردستی کٹتے ہیں بہت درد ہوتا ہے ان کو لیکن جو لوگ پہلے ہی دنیا سے ناتا کٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی موت بہت آسان ہوتی ہے وہ پہلے ہی دنیا سے لا تعلق ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں جب اسرائیل آتے ہیں کہ او چلے اللہ کی طرف بسم اللہ انہیں کوئی تکلیف یوں نہیں کہتے کہ ابھی تو کھایا بھی نہیں ابھی تو بیٹے نہیں بھیائے ابھی تو لڑکیاں نہیں ہیں ہم نے بھیائی ابھی تو گھر نہیں بنایا ابھی تو محل نہیں بنایا ابھی تو حلوے نہیں کھائے ابھی فلانی کیا نا اے اسرائیل ہم پہلے سے تیار بیٹھے تھے تیری انتظار میں امیر المومنین کو جب ضربت لگی شہادت کی امیر المومنی نے فرمایا فزدو رب الکعبہ رب الکعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے اور بستر شہادت پر امیر المومنی نے یہ کہا کہ اے موت تو کہا تھی میں تجھے تلاش کرتا تھا ہر جگہ ہر میدان میں تو آج علی کے ہاتھ آئیے موت آج علی کے ہاتھ آئیے عزیزان موت درنے کی چیز نہیں ہے درے اس وقت جب اللہ کی راہ میں نہ آئے موت کسی گناہ میں موت آئے غفلت میں موت آئے کسی ایسی وادی میں موت آئے گناہ کی حالت میں معصیت کی حالت میں غفلت کی حالت میں اللہ سے نافرمانی کی حالت میں اللہ کی نافرمانی کی حالت میں موت یہ البتہ خوفناک موت ہے اس کے لئے چارہ رکھا گیا توبہ موت کی تیاری توبہ ہے توبہ ہر انسان توبہ کرے یعنی جو گناہ کی ہیں ان کو معافی مانگے اللہ سے بلکل اپنا تعلق دنیا سے کٹ کے اور تیار رہے چونکہ موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے ہم مقیم ہیں ایک مومن نے بتایا کسی جگہ گئے یہاں پاکستان میں خاص قسم کا جوتا بنتا ہے جس کے نیچے گاڑی کا ٹائر لگتا ہے بناتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے شوکیا جوتا بناتے ہیں نیچے گاڑی کا ٹائر کاٹ کے اس کو نیچے سول لگاتے ہیں وہ کسی بیرونی ملک میں گئے ایران میں گئے وہاں پر وہ کہتے ہیں میں نماز کے لیے جوتا اتارا اور رکھا تو ساتھ ایک اور نمازی بیٹھا واہتا وہ مجھے دیکھ کے کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا نماز پڑھ رہا ہوں تو مسلمان نہیں ہو ایسے نماز پڑھ رہا ہوں وہ اس نے کہا مجھے تم مسلمان بتاؤ مسلمان ہو کہتا ہے میں نے خصے میں کہا کہ ہاں مسلمان ہو کہا اللہ پہ یقین ہے کہا میں نے کہا یقین ہے اس نے کہا قیامت پہ بھی یقین ہے کہا یقین ہے کہا موت پہ بھی یقین ہے کہا یقین ہے وہ کہتے ہیں مجھے لگتا تو نہیں ہے تجھے موت پہ یقین ہو چونکہ یہ تو نے جو جوتا بنایا ہے یہ تو ہزار سال بھی ختم نہیں ہوگا تو تو ہزار سال کی تیاری کر کے بیٹھا ہوا تیرا جوتا بتاتا ہے کہ تجھے موت پہ ایمان نہیں ہے ہم نے جس طرح زندگی بنائی ہوئی اور جس طرح چپکے ہوئے اس زندگی کے ساتھ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں مرنا نہیں عزیزان موت یقینی ہے موت کے لئے تیاری کریں موت کی تیاری یعنی خدا کی طرف توجہ توبہ گناہ سے توبہ اور ہر وہ چیز جس کے ساتھ دل باندھ لیا ہے اس سے دل کات کے فقط دل خدا کے سپورٹ کر دیں دل اللہ کے حوالے کر لیں چونکہ روایت میں ہے دل حرم خدا ہے اور خدا کے حرم میں خدا ہی کو ہونا چاہیے دلوں کے اندر غلہ نہ رکھو جس دل کے اندر غلہ ہو وہ دل نہیں گودام ہوتا ہے آپ جہاں پوریا پڑی ہوتی ہیں یہ دل ہے ہمارا جہاں بیسے بندی ہوئی وہاں کہتے ہیں دل ہے یہ باڑا ہے اگر دل میں بھی بیسے ہیں تو باڑا ہے یہ بھی باڑا ہے دل میں بھی غلہ ہو یہ بھی گودام ہے منڈی ہے یہ اگر دل میں نوٹ ہیں یہ بھی بینک ہے یہ بھی کوئی صندوق ہے آپ کا بکسہ ہے دل وہ ہے جس میں یادِ خدا ہو دل وہ ہے جو ہمیشہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا دل جو وہ ہے وہ ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہو دل اگر انسان دنیا میں اس طرح ہو جائے پھر پروانی ہے جب بھی جب اسرائیل آ جائے انسان تیار ہے اور اسرائیل کا استقبال کرتا ہے وہ شامدید کہتا ہے جب اسرائیل آتا ہے انسان گھبراتا نہیں ہے کتنے مومن آپ نے دیکھے ہوں گے موت کے بعد وہ اپنے رشتہ داروں کو کہتے ہیں تم ہٹ جو میرے مہمان آ رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے تو انفرشتہ وہ کہتے ہیں اس کو آ رہا ہے میں اس کے لئے تیار بیٹھا ہوں لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو ملک والموت کو دیکھ کے وحشت زدہ ہو جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں اور اتنے گھبرا جاتے ہیں کہ انہیں سب کچھ بھول جاتا ہے موت کے عالم سے گزرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا سے دل لگایا ہوا ہے ہم میرے المومنین فرماتے ہیں اہل الدنیا کا راکبین یوسار و بہم اہل الدنیا سوار ہیں جو ایک سواری کے اوپر بیٹھ کر جا رہے ہیں وہم نیام اور وہ سوئے ہوئے ہیں اور سوئے ہوئے سوار کبھی مقصد کی طرف نہیں جا رہا ہوتا ہے جاگنا ہے بیدار ہونا ہے آگاہ ہونا ہے غفلت و نین سے نکل کر ہمیں پتہ ہو ہم کہاں جا رہے ہیں اور اس نین سے جگانے کے لیے یہی مواقع ہیں جب ایک مومن ہمارا ہی ساتھی جم سے بچھڑتا ہے اور ہم اس کے تشعیع و کفن و دفن و مجلس و ترہیم میں جب آتے ہیں یہی مومن ہے جو ہمیں جگاتا ہے آج ایک مومن کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں ان کے عیسال سواب کے لیے ہم ان تک سواب پہنچانے جمع ہوئے ہیں اور وہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے اس دنیا سے رخت سفر باندھا ہے تاکہ ہم جاگ جائیں غفلت میں نہ رہیں یہ نہ ہو کہ کئی اونٹنی ہمیں لے کر ہمارے مقصد سے دور کہیں اور مہچا دے اور جب آنکھ کھلے تو بہت دور ہو چکے ہو اور جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں جب مرتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ خدا نے جہنم بنایا ہوا ہے جنت ان کا ٹھکانہ ہے جو جاگ کے خدا کے قریب ہوئے ہیں مقربین کا ٹھکانہ جنت ہے عزیزان اس وقت انسان کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے وسائل اسباب مہیا کیے ہیں ہمیں قرآن کریم ہیں رسول اللہ کی صیرت ہیں آئمائی اطہار ہیں آل رسول ہیں رسول اللہ کا فرمانہ ہے اپنی امت کو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت ان دونوں کو تھام کے رکھو آج ہم سے دونوں چھوٹ رہے ہیں وہ چھوٹ گئے ہیں قرآن سے بھی وہ رابطہ و تعلق نہیں اطرت سے بھی وہ تعلق نہیں نہ صرف تعلق نہیں بلکہ قرآن پر بھی ظلم ڈھایا اور اطرت پر بھی ظلم ڈھایا ہیں قرآن پر ظلم یہ ہے کہ پڑھنا نہ آتا ہو قرآن پر ظلم یہ کہ اس پر عمل نہ ہو رہا ہو قرآن پر ظلم یہ کہ قرآن کچھ اور بتاتا اور ہم کچھ اور کر رہی ہوں قرآن وحدت بتاتا ہم تفرقے میں پڑے ہوئے اور اطرت پر ظلم جو قرآن پر ظلم کرتے وہ اطرت پر بھی ظلم کرتے وہ آلِ رسول پر بھی ظلم کرتا ہے آلِ رسول کتنا ستایا لوگوں نے آلِ رسول کو رسول اللہ کی رہلت کے بعد اور پھر مسلسل ستایا جاتا رہا اور جس کا آج کربلا کے اندر تھا آج سفر پہلی سفر ہے یہ ایام محرم سفر ایامِ ازا ہیں ایامِ سوگِ اہلِ بیت علیہ السلام نے دس محرم کو جو واقعہ کربلا میں رونما ہوا وہ بعد میں آلِ رسول کو قید کر لیا گیا بی بیوں کو نبی زادیوں کو جنابِ زہرہ کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا اور قید کر کے انہیں وہاں لے جایا گیا جہاں پر کوئی شخص حاضر نہیں اپنی ناموس کو وہاں لے جائے کوفہ کے بازار میں لے جایا گیا کوفہ کے دربار میں لے جایا گیا شام کے بازار میں لے جایا گیا شام کے دربار میں لے جایا گیا عزیزان بہت سخت منزل تھی آلِ رسول کے لیے ان کو بازاروں سے کس جرم میں فقط وہی اہلِ دنیا جو غفلت میں ہیں جو دنیا و اقتدار اور سیاست کے خاطر اندہ ہو گئے ہیں جنہیں آلِ رسول نظر نہیں آ رہی ایک روایت ہے جنابِ فاطمہ بنتِ حسین روایت فرماتی ہے کہ یہ لئین کربلا میں پہلے آئے انہوں نے آلِ رسول کو شہید لیا انصارِ سید الشہدہ کو انصارِ امامِ حسین کو ساتھیوں کو پھر اولادِ امامِ حسین کو اور پھر آخر میں امامِ حسین علیہ السلام کو شہید کیا شہید کر کے پھر حکم دیا گیا کہ لاشوں سے سر جدا کیے جائیں اور پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ ان لاشوں کو پائمال کیا جائیں گوھڑے دوڑائے جائیں کینہ اتنا تھا ان کے دلوں کے اندر یزید اور یزیدی فوج کے اندر نفرت اتنی تھی آلِ رسول کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ کینہ ظاہر کرنے کے لئے گوھڑے دوڑائے پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ خیمے لوٹے جائیں آلِ رسول کے خیمے لوٹے جائیں خیمے لوٹ کر پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ یہ خیمے جلا دیے جائیں خیمے جل گئے اور حکم دیا گیا کہ آلِ رسول کے پردے بھی لوٹ لیے جائیں پردے لوٹ لئے گئے پردے لوٹنے کا منظر یہ بی بی امام حسین علیہ السلام کی سبزادی جناب فاطمہ بنت حسین جو کربلا میں تھیں وہ یہ روایت ناقل کرتی ہے کہ ان لائینوں نے کس طرح ہمارے پردے لوٹے بی بی فرماتی ہے کہ نیزوں کے ذریعے سے ہمارے سروں سے چادریں اتارتے تھے ہاتھوں سے نہیں اتارتے تھے نیزوں کے ذریعے گوڑے کے اوپر بیٹھتے آ کر آل رسول خاندان رسول کی کوئی بی نظر آتی نیزہ آگے بڑھاتے اور چادر اس کے سر سے کھینچ کے اتارنے تھے یہ بی بی فرماتے ہیں کہ میرے سر پہ چادر تھی اور ایک لائین آیا اس نے نیزہ بڑھایا آگے نیزے کی نوک سے میری چادر اتارنے کی کوشش کی میں نے دونوں ہاتھوں سے چادر تھام لیا اپنی مضبوطی کے ساتھ کہ نہ اتارنے ہوں اس کو اور وہ کھینچنے لگا بی بی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ رو بھی رہا ہے اور لوٹ بھی رہا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ لائین تو روتا بھی ہے اور لوٹتا بھی ہے کہنے لگا روتا اس لیے ہوں کہ آپ آل رسول ہیں بی بی فرماتے ہیں عجاب پس تجھے پتا ہے کہ ہم رسول کی اولاد ہیں کہنے لگا مجھے پتا ہے تو بی بی فرماتے ہیں کہ لوٹتا کیوں ہے کہنے لگا اس لیے اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کے لے جائے اس لیے میں پہل کر رہا ہوں میں لوٹ رہا ہوں کہ کوئی اور نہ لوٹ کے لے جائے اس کے بعد بی بی فرماتی ہے اس لائین نے نیزے سے وہ چادر اتارنے کوشش کی میں نے بچانے کی کوشش کی لیکن اس نے کھینچ لی چادر میرے سر سے جب میرا سر ننگا ہو گیا تو میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر ڈامپ لیا کہ نامارم مرد نہ دیکھیں اور میں زمین پر بیٹھ گی اپنا چہرہ زانوہ میں چھپا لیا میں نے اور پھر اس کے بعد اٹھی نہیں میں لوٹ مار کی آوازیں آتی رہی خیموں کے جلنے کی آوازیں آتی رہی اور اتنے میں سب کچھ ختم ہو گیا سناٹا ہو گیا خاموشی چھا گئی لیکن بی بی فرماتی ہے میں وہیں بیٹھی رہی میں نہیں اٹھی ہاتھ دونوں سر پر تھے اور چہرہ زانوہ کے اندر میں نے چھپایا ہوا تھا کہ کوئی مجھے دیکھے نہ اس حالت میں ایک ہاتھ آیا میرے کندے پہ پڑا اور آواز آئی کہ فاطمہ بیٹی اٹھ جا اب وہ لئین چلے گئے اب رہزان چلے گئے اب دشمن چلے گئے بی بی فرماتی ہے میں نے پہچان لی یہ آواز میری پھوپی جناب زینب علیہ کی آواز تھی میں نے عرض کیا پھوپی جان آپ دیکھ تو رہی ہے کہ میرے سر پر چادر نہیں ہے اگر مجھے چادر لادے میں اٹھ جاؤ گی جناب زینب علیہ نے کیا فرمایا مومنوں جناب زینب علیہ فرماتی ہے میں فاطمہ بیٹی میں ابھی چادر لا کے دوں گی لیکن ایک دفعہ بیٹی مو اٹھا کے صرف مجھے دیکھ لے تو بی بی فرماتی ہے جب میں نے یہ سنا تو سر اپنے بازووں کو سر سے چھپائی ہوئے تھا اور اپنا مو زانووں سے اٹھا کر میں نے اپنی پھوپی کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اس کے بعد وہی ہاتھ جن سے سر ڈھاپا ہوا تھا ان سے سر کو پیٹنا شروع کیا کہ پھوپی امم یہ لئین آپ کی بھی چادر اتار کر لے گئے یہ جناب زینب علیہ کی سر سے بھی چادر چھین کر لے گئے اللہم بحق اسمق العظیم العظم العظیل اجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا بندہ بحق محمد وعالی محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سخلاص و قلوس کو شرف قبولیت اتا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو بیمار ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما جو ملتمی سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحبِ حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جو صاحبِ اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشعر و بلیہ سے محفوظ فرما جو بے روزگار ہیں انہیں رزقِ حلال نصیب فرما جو مقروض ہیں اپنے خزائنِ غیبیہ سے ان کے کارزادہ فرما پروردگارہ بحاک محمد و آل محمد جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما پروردگارہ امتِ مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات اتا فرما امتِ اسلامیوں کو ان فتنوں سے نجات اتا فرما ان فتنہگروں و الظالمین کو ظلم و فتنوں سمیت نست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما حضباللہ کو کامیابی اتا فرما سیدِ مقاومت سید اصل نصر اللہ کے حفاظت فرما رہبرِ معظم انقلابِ اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلابِ اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلابِ اسلامی کو انقلابِ امامِ زمن سے متصل فرما مملکتِ پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما ملتِ پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و النفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما پروردگار ربِ حقِ محمد و آلِ محمد ازادارانِ سید و شہدات جہاں کہیں بھی ہیں بلفصوص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموز کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلدہ جلدہ ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما آپ تمام مرہومین کے لئے مومنوں مومنات کے لئے بانیانِ مجلس کے مرہومین کے لئے بلقصوص مرہوم حاجی بشیر صاحب کے لئے اور اس خاندان کے دیگر مرہومین کے لئے شرکائی مجلس منتظمینِ مجلس کے مرہومین کے لئے شہداء کے لئے و بالعقص امام شہداء حضرت امام خمینی رضمان اللہ علیہ کے لئے سورہ الفاتحہ